اسلام علیکم دوستو ہمارے چینل پر خوش آمدی دوستو سندھ اور پنجاب کے بعد وفاقی حکومت نے بھی فلم ساتھ سرمت خوسٹ کی نئی فلم زندگی تماشا کی ریلیز کو روپنے کا حکم جاری کیا ہے وفاق کی جانب سے فلم کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے اسلامی نظریاتی کانسل سے رابطہ کرنے کا بھی کہا گیا ہے وزیرعظم کی معاملے خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق ایوان نے ٹوئٹ میں بتایا کہ مرکزی فلم سینسر بورڈ نے زندگی تماشا کا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے فوری طور پر اسلامی نظریاتی کانسل سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے معاملے خصوصی کا کہنا تھا کہ فلم بورڈ کی جانب سے فلم کا دوبارہ جائزہ لینے کے بعد پرڈیوسر کو فلم کو ریلیز نہ کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں دوستو فلم زندگی تماشا پر مذہبی افراد کو غلط انداز میں پیش کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے جبکہ فلم ساز ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ فلم کی کہانی ایک اچھے مولوی کے گرد گھومتی ہے اور فلم میں کسی بھی انفرادی شخص کسی فرقے یا مذہب کی غلط ترجمانی نہیں کی گئی اس فلم کے خلاف تحریک لبیک پاکستان نے مظاہروں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جن کو رکوانے کے لیے فلم ساز نے لاہور کی سیول کورٹ میں درخواست دائر کی تھی سرمد خوسٹ نے درخواست میں عدالت کو بتایا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے ان کی فلم زندگی تماشا کی ریلیز روکنے کی کال دے دی ہے اور مذکورہ تنظیم کے کارپنان ان کے خلاف مسلسل مظاہرے کر رہے ہیں انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کی فلم پر غلط الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں جبکہ فلم کسی بھی انفرادی شخص یا کسی بھی تنظیم یا فرقے کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ معاشرے کو بہتر بنانے کے موضوع پر بنائی گئی ہے درخواست میں عدالت سے استعدا کی گئی ہے کہ فلم کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو روکا جائے جس پر عدالت نے تمام فریکین سے جواب طلب کیا تھا تاہم اس دوران حکومت کو صورتحال سے اگاہی ہو گئی اور نقص امن کے خدشات کے تحت زندگی تماشا کی ریلیز کو روک دیا گیا دوستو پنجاب کے محکمہ اطلاعات نے فلم ساتھ سرمت خوست کو ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ وہ زندگی تماشا کو ریلیز نہ کریں اور صوبائی حکومت کی جائزہ ٹیم کو فلم دکھانے کا انتظام کرے صوبائی حکومت کے مطابق جائزہ کمیٹی زندگی تماشا کا دوبارہ جائزہ لے کر اسے ریلیز کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ سنائے گی تاہم تب تک فلم کو سینما گھروں میں ریلیز نہ کیا جائے ادھر سندھ فلم سینسر بورڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فلم کے متنازع معاد سے متعلق کئی شکایات مصول ہوئی تھی اور سینسر بورڈ سمجھتا ہے کہ فلم کا معاد دوسروں کے لیے دل ازاری کا باعث بن سکتا ہے اس لیے فلم کی ٹیم کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ زندگی تماشا کو ریلیز نہ کرے دوستو مذہبی معاملات نہائیت حساس ہوتے ہیں ان پر فلم بنانے سے قبل سو بار سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ فلم انٹرٹینمنٹ کے بجائے معاشرے میں مزید بگاڑ کا باعث تو نہیں بن سکتی اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکس فور واشنگ